اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گی رب سے دعا ہے ہم سب کو ہمیشہ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں رکھیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں ہماری نیتیں اپنے لئے خالص کر لیں آخرت کا ایمان ہم سب کے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں آمین اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ اپروو ہو جائے گا تو آپ سب میں ساتھ شامل ہوں گے اور آپ سب کے لئے دعا ہے کہ میرا رب جو ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ریپیٹ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو اللہ تعالی سے ہمارے لئے بخشش کا سامان بنائیں اور قیامت والے دن اس کے عجر سے میں محروم نہ فرمائے آمین تو تھوڑی دیر میں اپروو ہوتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ ایک آنکھ نظر آگئی ہے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سب لوگ انشاءاللہ شامل ہو جائیں گے اس میں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما آمین اچھا طریقہ کار ہوئی ہے کہ میں پڑھوں گی میرے بعد آپ لوگوں نے پڑھنے آپ لوگوں نے ڈن کے لیے آپ لوگوں نے ڈھی لکھنے اوکے کے لیے آپ لوگ انشاءاللہ کے لکھیں گے ٹھیک ہے اور ریپیٹ کریں گے بار بار میرے ساتھ جس طرح میں کروں گی انشاءاللہ ہمارا جو لیسن ہے وہ تدربات انعالی السکون ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے لیسنیں کر چکے ہیں ایک پیج اس کا دوسرا پیج بھی کر چکے ہیں اور الحمدللہ ہم تیسرے پیج پہ ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ ہم تھوڑے دنوں میں وہ بھی ہمارا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس سیشن میں شاید یہ فینش کر لیں ہم انشاءاللہ اچھا اب ہم انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پیج نمبر الدرس الاول پر ہم آئیں گے اور اس کو ہم پریکٹس کریں گے اسے کیا ہوگا کہ جو ہم آگے پڑھیں گے تو کیونکہ ہم نے پڑھا ہوئے سارے یہ مخارج یہ نام ہم نے اچھی طرح اس کو مطلب ادا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم پڑھیں گے نا پہلے بھی ہم کر چکے ہیں پریکٹس بھی ہم کر رہے ہیں تو یہ اور خوبصورت ہو جائیں گی ٹھیک ہے ہماری ادائیگی اور خوبصورت ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو چلے جی شروع کرتے ہیں ہمارنے엽 درس الاول الحروف الہجائیہ المفرڈه الف با تا س جیم ح خو دال زیل رو ار رو ار رو رو کے مخرج پہ جانے کے لئے رو مشدد کر کے اس سے پہلے حمزہ اس پہ فتح لگا کے اس کے پریکٹس آپ لوگوں نہیں کر دیں اور آگے علیف لگا کے ار رو زیل سین شین صاد ضاد ط ضع عین غین ف قاف كاف لام مین نون واو ہا حمزہ یا یا اپنے لسن پہ جائیں گے انشاءاللہ اچھا یہ مارا لسن کہاں سے یہاں سے الحمدللہ اچھا ہمارا جو ہے یہاں جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں تک یہ فور لائنز ہم نے کیوئے ہیں اب نیکس دو ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تو اس کو پہلے ہم پریکٹس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے رویجن کر لیتے ہیں اور پھر ہم اپنی نئی لائنز پر آئیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے نظر آرہے نا آپ کو بس نظر آنا چاہیے جتنے بھی سیشنز اس میں سب میں میں نے مطلب جس کا اپنا جو لائنز میں نے آپ کو کرائیں تھی تو سب کی سپیلنگز کے ساتھ کیے ہوئے ٹھیک ہے ایک جب میں سٹارٹ کرتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم نے سپیلنگز کس طرح کرنے ہم نے اپنی زبان میں نہیں کرنے عربی میں ہم نے کرنے ٹھیک ہے ہمزہ پہ جھٹ کا یاد رکھے یسقونا یسقونا یفعلونا یعملونا یعلمونا یضحکونا اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی نا میرے ساتھ آپ لوگ کرتے ہیں نا پھر آپ لوگ کی چھٹی آتی ہے بیج میں تو آپ خوب پریکٹس کر سکتے ہیں یک سیبونا یک 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 سیبونا یک سیبونا سی کی ساؤنڈ ہوگی سے کی نہیں ہوگی ٹھیک یدخلونا یدخلونا ہر لیٹر پہ جانا ہے موٹے لیٹر کو موٹا باریک کو باریک پڑھنا ہے ٹھیک ہے یاؤں ذورونا یاؤں ذورونا موٹا اخفا ہوگا اور را بھی موٹی ہوگی یاؤں ذورونا را یی ہمزہ پہ جھٹکا ہے کیونکہ سکون کے ساتھ ہے را موٹی ہے ہمزہ باریک ہے را کر کے نہیں پڑھیں گے را یی را یی من را قن ہم نے آواز توڑ دی نہیں ہے سانس جاری رکھنی ہے ٹھیک ہے اور نون کے اظہار کرنے من را قن من را قن ان زورنا زور زور را جو ہے نا اس کو ہم نے گروڑ نہیں کرنا یہ موٹی پڑھی جائے گی ٹھیک ہے اور اخفا ہمارا باریک ہوگا زیل کے ساتھ ہے زیل ہے ریزن بن ہے نون کو چھپانے کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی نون سکون یا تنمین کے بعد ہمارے پاس یرملون کے لیٹرز نہ آئیں اور تھروٹ کے لیٹر ہمزہا عینہا غینخوا نہ آئیں بان آئیں تو باقی پندرہ جو لیٹرز ہیں ان میں جب ہم وہ آتے ہیں تو اخفا ہوتا ہے جو حروف اخفا ہے پندرہ یہ نہ نون کے مخرج سے زیادہ قریب ہیں نہ دور ہیں mit millionaire اس کی وجہ سے ہم اس کی وجہ سے نون کو چھپاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یرملون کیوں ہم کہتے ہیں کہ مرجنگ ہوتی اس میں کیوں کہ وہ نون کے مخرج سے قریب ہیں تو وہاں ادغام ہو جاتے ہیں insertion ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور اظہار میں کیوں ہم نون کو clear پڑھتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ دور ہیں نون کے مخرج تو وہاں پہ ہم نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں ہم نے چھپانا ہے تو ذیل کے اخفہ کا کیا قائد ہے کہ جب بھی ہمیں حرف اخفہ نظر آئے جس کی وجہ سے نون چھپے گا تو ہم نے رائٹ اوئے حرف اخفہ کے قریب جانے اسے ٹشنی کرنا گناہ ریٹین کرتے ہوئے اور نون کو چھپاتے ہوئے ٹھیک ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سے پہلے کی حرکت بھی نون سکون کی بعد بھی ہم نے ادا کرنی ہے اور پھر اس کو جو ذیل ہے فرملی ادا کرنے ہے جو بھی حرف اخفہ ہوگا ٹھیک ہے تو اسے کیسے ادا کریں گے اور باریک ہے نا اب یہ آواز باریک ہے اب اس میں آپ نے نون کو چھپانے اور یہ کہہ ذا ہے اور یہ اوپر ہماری ذیل کے لیے تو ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ سامنے کے دو اوپر کے دانتوں کے ایجز کو جا کے لگتے ہیں چاول کے دانیں جتنی بس باہر نکلتی ہیں اور یہاں نچلے دو دانت ہیں ذائی کے لیے ذا کے لیے اس کے قریب آتی ہے ہماری ذبان ٹھیک ہے تو ٹچ نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن مخرج بھی آل ٹوگیتر ڈیفرنٹ ہے دونوں کا اور کاملا گریٹ کام اخفہ کریں گے بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ خلقنا خلقنا رفعنا و باریک ہے ٹھیک ہے و نہیں پڑھیں گے و دعان دو آدموٹ ہے دو 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 اس کو پہلے پریکٹس کر لیں ٹھیک ہے اور پھر آئین کے توسط شو کریں یہاں بھی توسط شو کیا تھا ہم نے و دعان نو طو فاتن نو طو نو طو نو طو فاتن نو طو فاتن عیب رواتن عیب 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 رواتن عیب رواتن عیب رواتن زجر رواتن زجر زجر رو زجر رو زجر رو زجر رو زجر رواتن ٹھیک ہے ہر لیٹر کے مخرج پر جانا ضروری ہے آج کا جو ہمارے لیسن ہے وہ یہ ہے تا فتذ ذا سکون تذ 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 کی رو فتہ رو تذ کی رو تذ مطین تذ کی رو تن تذ تذ کی رو تن زال باریکی سے موٹا نہیں کرنا یا دکھے گا اور اس کا رخواہ شو کرنا ہے زال کے اندر رخواہ واس چلے گی باریک بھی ہے اور ہمارا زال کا مرخش میں نے ابھی آپ کو بتایا کہاں ہے ٹھیک ہے تذ کی رو تن تذ تذ کی رو تن بزنگ ساؤنڈ تذ کی آواز نہیں آنی چاہئے تذ کی رو تن موس فی رو تن موس میم کو پہلے پکڑیں گے میم دممو اچھا اور جوڑیں گے کیسے میم دمہ سین سکون مس کیونکہ ساکر اپنے سے پہلے متحرک کے ساتھ ملا کے پڑھا جاتا ہے مسفیرواتن مسفیرواتن اس کی سفیر اس کا رخاوہ اس کا ہم سین کی جو سیٹی ہے سفیر سیٹی کو کہتے ہیں اور یہ ہم نے سب شوکن ہے باریک بھی ہے مسفیرواتن مقصادتن مقصادتن واو نہیں پڑھا جائے گا مقصادتن مم پکڑ کے سے گلائی دینیم نہیں مقصادتن مقصادتن اور جب سلو پڑھیں گے تو خود ہی آ جائے گا مائشا او اور یہاں پہ مد متصل واجب بن رہی ہے مائشا او اور حمزہ دمہ او حمزہ پہ جانے الجوف سے ادا نہیں ہوگا مائشا او اچھا یہ اس کیوں ہے حمزہ تو الوصل کے نیچے کسرہ کیوں ہے حمزہ تو الوصل کو ملاکت تیسے حرفیں اگر فتح ہوگی یا کسر ہوگی تو حمزہ تو الوصل کے نیچے ہمیشہ کسرہ آتی ہے اور ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں ورڈز ہوتے ہیں وہ فیل ہوتے ہیں یعنی ان میں کام کا کرنا پایا جاتا ہے تو اگر یہاں دمہ ہوتا تھا تو یہاں دمہ آتا اور فتح نہیں آسکتی یہاں پہ یاد رکھے گا جب بھی حمزہ تو الوصل کے بعد لام آئے گی یعنی وہ ناؤن ہوگا ورب نہیں ہوگا تو پھر ال وہاں پہ فتح آتی ہے حمزہ تو الوصل پہ یاد رکھے گا تو یہاں کسرہ آئے گی کیونکہ یہ ورب ہے فیل ہے استطعتو استطو 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 یہ ایسے پریکٹس کرنے ہیں آپ لوگوں نے استطو استطعتو طو 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 استطعتو شہرین 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 فجرین فجر فجر فجرین فجرین قدرین قدر دل باری کھے ٹھیک ہے قدر قدر نہیں کریں گے دل موٹر نہیں کریں گے ٹھیک ہے قدر قدر زکات زکات اچھا زہ فتہ زہ ہے کا فتہ علف صغیرہ ٹھیک ہے کا اور انہوں نے کاف کے یہاں پہ علف صغیرہ لکھی ہے اور یہ لکھنے کا طریقہ انداز ہے واو کے اوپر بھی ہو سکتے کیونکہ واو علت ہے پڑھا نہیں جائے گئے اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں کچھ مصف اردو کا میرا خالے اس میں واو کے اوپر علف صغیرہ دیوئی ہے ٹھیک ہے زکیتن 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 اچھا یہاں ہم نشان لگا لیتے ہیں کہ ہمارا یہاں تک ٹھیک ہے ہاں ہم نے لاسٹ ٹیم ایک دو تین چار ہم نے پڑا تھا ٹھیک ہے یہ یہاں تک ہمارا یہاں ہم نشان لے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارا لیسن یہاں تک ہے اور اس کو ہم ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تذکیرواتن تذکیرواتن مسکیرواتن مقصداتن 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 مایشاء مایشاء آواز اوپر جائے گی سائیڈوی شایڈ امالہ نہیں کرنا ہم نے سائیڈ بیز نہیں جائے گی شہ نہیں کریں گے شہ کریں گے اوپر بات جانے چاہیے استطعت شہر فجر شہر شہر فجر قدر قدر زکاة 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 ٹھیک ہے تو یہ ہمارا آج کا قائدے کا لیسن تھا الحمدللہ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سورت الانفطور کی طرف اور وہ ہمارا الحمدللہ سورہ ہماری چل رہی ہے اب اس کو ہم کریں گے پریکٹس انشاءاللہ ٹھیک ہے تو کھولتے ہیں انشاءاللہ اس کو یہ جناب آگے ہماری اور اس کو ہم تھوڑا سا آپ کے قریب کر دیتے ہیں یہ جناب قریب ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اسے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فور کاؤنٹس میں نے سٹاپ کیا ٹھیک ہے اچھا پہلے اگر آپ دیکھیں لاست والی آیت ہے اس کو میں رب کر دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ ہم نے لاست ٹائم کی تھی آیت ٹھیک ہے یہ دو ہم نے لاست ٹائم کی تھی آج کی جو ہماری آیت ہے وہ کونسی ہے وہ یہ والی آیت نمبر نائنٹین ہے ہماری ٹھیک ہے یہ والی آیت ہم کریں گے پھر انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہمارا شروع ہوگا وہ سورت تکویر ہوگا ٹھیک ہے چلے اب ہم اس کو پریکٹس کر لیتے ہیں پہلے ایک دفعہ ایسے پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم اسے الگ الگ الفاظ کو پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے دوبارہ ایک دوبارہ پڑھ لیتے ہیں یوم لا تملیک نفس لی نفس شیعہ والعمر یوم اذل اللہ اچھا اب اسے الگ الگ پڑھ لیتے ہیں یوم اچھا ہاں میں بھول گئی سب سے پہلے تو آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں شکر ہے یہ رہ نہیں گیا اور پھر ہم اس کو قرآن پاک بند کرتے ہیں اور اس کو پہلے آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں اس کو میں کرتے ہوں تاکہ آپ کے لئے سکرین شوٹ لینا آسان ہوں ٹھیک ہے یہ جناب اب آپ اس کا سکرین شوٹ لے لیں ٹھیک یہ ایک ہی پیج ہے کیونکہ ایک ہی آیت ہے اس کا پورا انیلیسز اور جو میں یہاں پڑھاؤں گی نا وہ ہی میں نے انیلائز کر کے یہاں لکھا ہویا آپ لوگ کے لیے ٹھیک ہے ہو گیا احمداللہ اچھا جی اب آ جاتے ہیں دوبارہ سے شکریہ مجھے یاد آگے ہونا یہ رہ جاتا اور پہ میسیجز آتے ہیں کہ ہمارا یہ رہ گیا ہے سکرین شوٹ ہم نے لیا نہیں ٹھیک ہے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم یومہ 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 اچھا یو کیوں کیونکہ واؤسکین سے پہلے فتح آ رہی ہے نا تو لین بن رہا ہے یو یاو یاو اور فتح کے لیے آپ کو پتہ کہ جبڑا کھلے گا ٹھیک ہے یاو ما میم فتح ما یاو ما لا لا ٹو کاؤس مدی اصلی مدی طبیعہ حرکت ہے کیونکہ علیف جو ہے وہ کس کی آواز کو کہنے چھوڑا فتح کی آواز کو اور فتح کس کے اوپر ہے لام کے اوپر ٹھیک ہے لا لا تم لیکو تم تم میم کو پورا ٹچ کریں گے یو یاوی کیا ہوتا ہے کہ میم کو ٹچ ہی نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے تو جو لپس کے لیٹرز ہیں اگنور ہوتے ہیں اس کو اگنور نہیں کرنا ٹھیک ہے تم لیکو تم لیکو تم لیکو لا تم لیکو نف سن نف 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 سن نف سن نف سن کیونکہ فا میرا خوابہ بھی ہے ہم سبی ہے تو اس ہم نے ظاہر بھی کرنا ہے اور سن دمتین ہے تو ہونٹوں کو مکمل گولائی کے ساتھ ہم نے سو کے لیے اور نون جب سکون آئے گا تو اس پر ان رول ہو جائیں گے ہمارے لپس ٹھیک ہے نف سن نف سن نف سن لی نف سن لی نف لی نف سن لی نف سن سی کی جو ساؤنڈ ہے نا انگلیش لیٹر سی کی وہ ہونی چاہیے سی کی ٹھیک ہے نف سن ہے یہاں پہ سو لیکن یہاں سی کی سن ٹھیک ہے نف سن نف 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 سن لی نفس لی نفس شیئن 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 شیئا شیئا اب دیکھیں میں نے آ نہیں بولا آگر ہوتا ہے نا تو میں اس کا ملکہ الجوف سے آ دا کر رہی ہوں حمزہ کو حمزہ کو میں نے اپنے مخے سے فاتھرور سے ہی ادا کرنا ہے ٹھیک ہے شیئا شیئا اور حمزہ باریک ہے یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اور یہاں مدعود بن جائے گی کیونکہ میں اسے سٹاپ کر رہی ہوں نا تو یہ مدع میں چینج ہو جائے گی تنوین ٹھیک ہے تو دو کاؤنٹ کے لیے واز اوپر جائے گی جیسے ہم مدعسلی میں کرتے ہیں ٹھیک ہے شیئا شیئا وال امرو وال امرو اچھا ہم نے وال لام کا بھی انہیں توسش ہو کیا ہے وال وال اور ام ام میم پہ پورا جانا ہے اور باریکی سے جانا ہے ٹھیک ہے وال امرو اور راد مارو موٹا ہے ٹھیک ہے وال امرو وال امرو وال امرو یوم 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 ای ذن یوم ای حمزہ کسرا ای ہے اور پھر ذال کسرا تین ذن ہے ٹھیک ہے تو ذن نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یوم ای ذن اے ذن نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے یوم ای ذن یوم ای ذن لی اللہ ہے لی اللہ لیکن یہاں پہ جب لی اللہ ہے اگر ہم اسے الگ الگ پڑھتے ہیں لی اللہ لیکن جب اس کو ہم نے ملا لیا تو کیونکہ کسرا آگئی لفظ الجلالے سے پہلے لام جلالے سے پہلے تو پھر ہم لی اللہ پڑھیں گے اسے باریک پڑھیں گے لی اللہ اور سٹاپ کریں گے ہاں سکون کو بہت آپ نے رخواہ اس کا ہم ظاہر کرنے اور باریکی بھی لی اللہ لی اللہ لی اللہ نہیں پڑھیں گے پھر اسے موٹا نہیں ہوگا یاد رکھئے گا دوبارہ پڑھتے ہیں میرے پیچھے پڑھیں گے یومہ یومہ اور نرمی کے ساتھ سخت ہی نہیں یومہ یومہ لا یومہ لا یومہ لا یومہ لا تم لیکو یومہ لا تم لیکو یومہ لا تم لیکو نفس 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 اور یہ جو ہے نون جو ہے ہمارا وہ لام کے اندر چلا گیا تو کمپلیٹ مرجنگ بداؤڈ گھننا ہوگیا ادغام تاہم بلا گھننا ہوگیا بغیر گھننے کے لا مشدد ہوگیا ٹھیک ہے اچھا تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے نفس سلی نفس سلی کیونکہ دو لام ہیں ٹھیک ہے اب دو لام ہو گئے نون اس پہ مرج ہو گیا اب نون ہم نے نہیں پڑھنا تو سلی ہو جائے گا سین ڈائریکٹ لام سے ملے گا ٹھیک ہے نفس سلی نون امیٹ ہو گیا کیونکہ اس کی کمپلیٹ مرجنگ ہو گیا غنے سمیت لام میں چلا گیا ٹھیک ہے نفس سلی نفس سلی اب نفس سلی اگر ہم کہیں گے نا تو یہ غلط ہو گا کیونکہ دو لام ہیں اور ہم نے شو بھی کرنے کے دو لام ہیں نفس سلی ٹھیک ہے جمع دین ہے نفس سلی نفس سن اچھا سن کے آگے آپ دیکھیں نون کے بعد موشین آرہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اخفا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو ہم نے باریک والے اخفا کرنا ہے ٹھیک ہے لی نفس لی نفس لی نفس شیعہ ٹھیک ہے اچھا وال امر اور اگر واو الگ کریں واو وافتہ وافتہ وا ال امر اچھا یہ حمزہ جو ہے نا یہ قمری لیٹر ہے اور یہاں لام ہمارے پاس لام قمریہ ہے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس کیا آرہا ہے قمری لیٹر اس وجہ اس نے لام تعریف کو ظاہر کر دیا اگر اب میں اس کو حمزت الوصل سے اٹھاؤں گی تو ال آ جائے گا ال امر ال امر نون ہے ال امر یوم 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 یزی یزی ذہل کسر ازی اور دوسرے تو آپ کو باتا ہے نا کہ لام مشدد ہو گیا کیونکہ نون لام کے اندر چلا گیا اور وہ کمپلین مرجنگ وداوٹ گھننا ہو گیا یوم ایزی لیلہ ادھام تام بلا گھننا ہو گیا ٹھیک ہے وال امر یوم ایزی لیلہ وال امر یوم ایزی لیلہ اور ہاں کو بہت اچھا باریکی کے ساتھ اور ہمز کے ساتھ رخواہ کے ساتھ ہم نے شو کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ اسے پڑھ لیتے ہیں پھر مکمل کرتے ہیں امید کرتے ہیں بہت اچھے سے آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کر لی ہوگی الحمدللہ اب سانس کھینچیں گے ٹھیک ہے یوم لاتم لیکو نفس لینف سین سی کی آواز آنی چاہی ٹھیک ہے لینف سین شی لینف سین شی سین ش سین ش ایسا یہ نیس اچ ٹھیک ہے لینف سین شی شی کاملہ گریٹ کا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس جو اخفہ ہوگا ٹھیک ہے لینف سین شی وال امر یوم ایذ اللہ وال امر وال امر یوم ایذ اللہ صدق اللہ 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 سب کو جزائے خیر دے جو آپ لوگوں نے اٹینڈ کیا اور اللہ تعالیٰ قیامت والدین چھوٹے چھوٹے نہیں کیا کوئی انسان ترسے کا یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اس کوشش کو اس پڑھنے کو بہت بڑا بنائے اہت پہاڑ جتنا بنائے جتنے بھی یہاں بیٹھے میں ابھی سننے میری سسٹر بعد میں سنیں گی تو رف سے دعا ہے کہ آپ سب کے لئے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اہت پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی نیکی بنائے اور آپ لوگوں کے لئے بخشش کا سامان بنائے اسے ہمارے لئے ہمارے والدین ہمارے اساس کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور رف سے دعا ہے کہ جس گروپ میں ہم بیٹھے ہیں جہاں اسے ہم اس کو الحمدللہ ہم آپ کو سکھا رہے ہیں اللہ کرے یہ گروپ بھی پھلے پھولے پانچ سال ماشاءاللہ اس کے کمپلیٹ ہو گئے اس گروپ کے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ مزید پھلے پھولے اس میں مزید لوگ آئیں ماشاءاللہ یہاں اتنے لوگ جو ہیں وہ روزی کمارے ہیں الحمدللہ اور طیب پاکیزہ حلال روزی کمارے ہیں الحمدللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگوں کو سب کچھ مل رہا ہے اور اتنا کچھ یہاں سکھایا جاتا ہے آپ لوگ کے سامنے جو سکھایا جاتا ہے تو اللہ قبول فرمائے اسے ہم سب سے اور تمام ایڈمنز کو تمام موڈریٹرز کو آپ سب کو بہت زیادہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس گروپ میں آپ سب کے لئے بہت زیادہ خیر و برکتیں ڈالے ایمان کے اضافے کے ساتھ ہم سب کے لئے اضافہ ڈالے خیر و برکتیں ڈالے ایمان کے اضافے کے ساتھ اللہ ہم سب سے سے قبول فرمائے میرا رب اور اللہ اپنے سب کو خوشیہ نصیف فرمائے صحت نصیف فرمائے تاکہ یہ گروپ جو ہے یہ چلتا رہے آمین جتنے بھی پڑھانے والے ہیں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے مزید علم کے راستے کھولے مزید کمانے کے راستے کھولے سب کو خیروفیت نصیف فرمائے اور جن کے پاس جابز وغیرہ نہیں ہیں بہت سارے سسٹرز نے کہا ہے تو ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے جابز جو ہیں اس کے جو راستے آسان کریں روزی کے راستے ان کے لئے آسان کریں کوئی اگر کوئی سسٹر ہیں کاربار شروع کرنا چاہتی تو وہ یہاں سے بھی ٹرائے کر سکتی ہیں یہاں سے آپ اپنا سیکھ لیں ان سے پوچھ لیں ایڈمنز موڈریٹرز آپ کو گائیڈ کر دیں گے کہ کس طرح بیچا جاتا ہے ہمیشہ یہیں پہ گائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ کا ہلی آئیں اور یہاں پہ اپنا حصہ ڈالیں اور اپنا روزی بھی کمائیں اور ثواب بھی کمائیں کیونکہ دیکھیں نا جو انسان روزی کماتا ہے وہ بھی عبادت ہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ صحت کے ساتھ رکھے عافیت کے ساتھ رکھے آمین اور جتنی بھی یہاں پڑھانے والے اللہ سب سے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ غلطیاں جو ہے ہمیں ان غلطیوں میں ہماری پکڑنا ہو ہمیں معاف فرمائے اور جتنی سسٹرز یہاں ہر دفعہ سلام دعا کرتی ہیں اور میں کیونکہ پڑھاتی ہوں مجھے موقع نہیں ملتا سب کو جواب دینے کا تو اور میں سسٹرز سے کہہ دیتی کوئی جواب دے تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے اور آپ سب کو بالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جو سسٹرز لکھتی ہیں کہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سب دعاوں میں اللہ آپ سب کو خیر وافیت نصیب فرمائے اور سب بچے ہیں جو بچے شادی کے انتظار میں اللہ ان سب کے گھروں کو آباد کریں اس میں خیر و برکتیں ڈالیں ان کے لئے روزی کے دروازے کھولیں خوشیوں کے دروازے کھولیں اور جو اولاد کے لئے نرینہ اور آدھ کے لئے جو ان کا دعا کریں اور بیٹی کے لئے دعا کریں اولاد کے لئے دعا کریں ان کے صحت کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ تو جن کے اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دونوں اولاد نرینہ اور بیٹی رحمت اور نعمت دونوں عطا فرمائے اور جو بیمار ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے میرا رب اور ان کو نیک بنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اولادوں کو نیک بنا کے ہمالے بہترین صدقہ جاریہ بنا ہے اور جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں انہیں چین نہیں آرہا سکون نہیں مل رہا میرے رب انہیں صبر عظیم عطا فرمائے اور ان کے والدین کے لئے جنت کی کھڑکیاں کھول دیں اور جن کے والدین بیمار ہیں انہیں مکمل شفاہ عطا فرمائے شفاہ کام لا عاج لا نافع عطا فرمائے اور بہترین روزی کے دروازے اللہ تعالیٰ ان کے لئے کھول دیں علم کے دروازے کھول دیں آمین سبحانہ ربکا رب العزت عمیسیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اور طیبہ شیخ اور نوزہ تکرم اور یہاں باقی ماشاءاللہ کچھ نام تو مجھے یاد ہے ہنہ ہنہ کا نام یاد ہے اب بعض وقت آپ کو نام اسی وقت بھول جاتے ہیں ان اس ٹائم پر اب یہاں سے میں دیکھ لیتا ہوں کون کون ہے اچھا بھی مجھے کوئی موڈریٹر نہیں زونی زاہد ہے یہ بھی موڈریٹر ہے بشرا ہے میرا خیال ہے یہ بھی موڈریٹر ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کر دیا نائل خان ہے شاید یہ بھی موڈریٹر ہے تو اور جو نام مجھے بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سائمہ ہیں مجھے اب نہیں پتا کون کون اس وقت ہیں کون کون نہیں ہے جو نام مجھے اللہ آپ سب کو جتنی بھی ہیں میں نے تھرٹی ہیں شاید یا تھرٹی سے زیادہ ہیں مجھے نہیں پتا اللہ آپ سب کو خیر و آفیت نصیب فرمائے اور آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں سب اور ہمیں اپنے آپ سے جوڑ کے رکھا ہوئے الحمدللہ تو اللہ تعالی جو آپ سب سے قبول فرمائے آپ کو اس گروپ سے خیر و برکتیں نصیب فرمائے اور آپ کے بچوں کے لئے بھی یہ صدقہ جاریہ بنے اور آپ سب کے لئے صدقہ جاریہ بنے آپ کے والدین کے لئے آپ کے گھر والوں کے لئے ماشاء اللہ اتنا بڑا گروپ ہے اللہ اسے دول سائز سے بھی ٹرپل فورت یعنی کیا کہنا چاہیے چار گناہ زیادہ اسے کر دے اور پھلے پھولے آمین سبحانہ ربکا رب العزت عمّا یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انت السميع العليم و تب علینا انکا انت التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حسنی و زہاب همی و غمی آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و تب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ